ہیلو فرینڈز اسلام علیکم تو آج میں بریکفرسٹ اس ویشل بہت ہی آسان سی انڈے کی ریسپی لائی ہوں تو اسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اور آپ اسے بنا کر بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتی ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے کڑھائی میں تھوڑا سا تیل ڈالا ہے تو یہاں پر میں نے سرسو کا تیل ڈالا ہے آپ چاہیں تو ریفائنڈ آئل بھی لے سکتی ہیں اور اسے اچھا سا گرم ہونے پر یہاں پر میں نے پیاز ایٹ کرے ہیں تو پیاز ہمیں اس میں زیادہ سے ڈالنے ہیں تو یہاں پر میں نے کم سے کم تین سے چار پیاز لیے ہیں اور اسے بس اسی طرح سے ہمیں کٹ لینا ہے اور اسے ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے تو جب سے پیاز فرائی ہوتے ہیں چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے تو یہاں پر میں نے دیکھی چار ایک لیے ہیں اور اس طرح سے ہم ایک کٹورے میں ایک کو نکال لیں گے تو ہمیں اس کے دونوں پارٹ کو لینے ہیں اور ایک آپ اپنے حساب سے کم زیادہ بھی کر سکتی ہیں اگر آپ کو ایک نہیں پسند تو آپ اس میں ایک کم کر دیجئے اور اس کے بعد ہم چاروں ایک کو اس طرح سے کٹورے میں نکال لیں گے اور اسے اچھے سے پھیٹ لیں گے تو پھیٹنے سے پہلے ہم اس میں نمک بھی ایٹ کر لیں گے تو اسی اسٹیج پر نمک ایٹ کرنے سے انڈا بہت جلدی پھٹ جاتا ہے تو چلیے ہم اس میں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ایٹ کریں گے اسی کے ساتھ یہاں پر میں نے ہری مرچ لی ہے تو چار سے پانچ ہری مرچ ہم اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر کے ڈال دیں گے اور اسے ہمیں خوب اچھے سے پھیٹ لینا ہے تو آپ چاہے تو وسکر سے بھی پھیٹ سکتی ہیں لیکن یہاں پر میں نے چمچ سے اسے پھیٹا ہے اور اسے خوب اچھے سے پھیٹ لیں اس میں لمس بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے اور اس کے بعد آپ چاہے تو اس میں چلی فلیک بھی ایٹ کر سکتی ہیں اور اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہی ہیں تو اس میں مرچ آپ کم ہی ایٹ کریں تو چلیے ہم اسے اچھے سے پھیٹ لیتے ہیں اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو جلزی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے تو چلیا اگر ہم نے پھیٹ کر رکھ لیا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں پیاس کو ہمارا پیاس اچھے سے فرائی ہو چکا ہے تو پیاس کو ہمیں جلانا نہیں ہے دیکھئے بس اس طرح سے ہلکا سا فرائی ہونے پر ہی ہم اس میں اگر کو ایٹ کر دیں گے تو جو اگر ہم نے پھیٹ کر رکھا تھا وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اسے ہمیں یہاں پر اب تیز آج پر ہی اچھے سے بھون لینا ہے اچھے سے مکس کرتے ہوئے پھیٹ لیں گے تو اسے ہمیں تیز آج پر ہی اچھے سے بھون لینا ہے گیس کو یہاں پر دھیمہ نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ گیس دھیمی کر دیں گی تو انڈے میں سے اس میں لانے لگے گی جو کھانے میں بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا تو یہ ریسی پی بہت ہی آسان ہے آپ اسے ٹیفن میں بنا کر دیں یا پھر آپ اسے لنچ میں بنا لیں یہ بہت ہی جھٹ پٹ بن کر تیار ہو جاتا ہے تو آپ نے بھی ضرور یہ ریسی پی ٹرائی کری ہوگی اور آپ کے یہاں اسے کس طرح سے بناتے ہیں یہ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو دیکھئے یہاں پر میں نے تیز آج پر ہی اسے اچھے سے بھون لیا ہے اور اب یہ بلکل الگ دانے دار بن کر تیار ہے اور اگر آپ کو پیاز اس میں کم کرنی ہو تو آپ پیاز بھی اس میں کم کر سکتی ہیں لیکن اس میں پیاز زیادہ ہی اچھی لگتی ہے تو دیکھئے یہ بن کر تیار ہے اب ہم اسے سرو کر لیتے ہیں تو امید ہے آپ کو آج کی انڈے کی یہ ریسی پی ضرور پسند آئی ہوگی تو چلیے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ اوکے بائی بائی